اسلام علیکم این اے ایٹی تھری سرگودہ سے آج ہم بالکل مختلف طریقے سے پروگرام کر رہے ہیں محسن شاہ نواز رانجہ کا حلقہ ہے اور اس حلقے سے یہ بار بار جیتے ہیں ہم ان کا انٹرویو کرنے آ رہے تھے صبح دس بجے سے نکلے ہوئے ہیں دھن موٹروے بند سارے رستے بند تھے تو انہوں نے بہت مہربانی کی ہے ایک جگہ کے اوپر یہ اپنے ووٹرز کے ساتھ ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور جلسے سے خطاب کا بالکل روایتی طریقہ ہے ایک چھوٹے سے دھیاتی علاقے کے اندر ایک قصبے کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ سارے ان کے سپورٹرز ہیں سارے ان کے ووٹرز ہیں اور انہی ووٹرز اور سپورٹرز کے درمیان انہوں نے گھوڑے ڈھول اور ڈھول کی تھاب کے اوپر محسن شاہ نواز رانجہ پگڑ بین کے اس وقت دولہ میاں بنے ہوئے ہیں محسن آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا بس جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہمارے ہلکے میں سیاست اور الیکشن کی گہمہ گہمی ہے تو آپ نے مجھے اچانک فون کیا اور آپ کا پتہ لگا کہ آپ میرے ہلکے میں سروے تھے اور میں کر رہے تھے تو میں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ آئیں ہماری عوام کا جوش اور جذبہ دیکھیں سادگی ہے ان لوگوں میں لیکن محبت سے بھرے ہوئے ہیں یہ لوگ ہمارے ہلکے کے گھوڑ دوڑ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں جیتا کون ہے ضرور لگائیں لگائیں آپ ہمارے ساتھ جب مرضی چاہیں کھولا میدان ہے میدان بھی کھولا ہے سوار بھی تگڑے تو آئیں دوڑ لگاتے ہیں اس ہلکے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ اکیلے گھوڑ سوار ہیں کیونکہ آپ کا مدے مقابل کوئی نہیں ہے بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور وَتِذُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا اور بے شک اللہ کے پاس عزت ہے اور زلت ہے تو بس ہم نے تو اپنی عوام کی خدمت کی ہے مدے مقابل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مدے مقابل ہونا بھی چاہیے اور اگر مدے مقابل ہوگا تو ہمیں بھی مزہ آئے گا لڑائی لڑنے کا مقابلہ کرنے کا اور صحیح جذبے کے ساتھ ہم بھی ہمارے بوٹر بھی ہمارے تمام ساتھی اس الیکشن کے عمل میں حصہ لیں گے انشاءاللہ جس گھوڑے پہ میں سوار ہوں یہ بڑا شریفانہ قسم کا گھوڑہ ہے بڑے ارام سے بیٹھا ہے اور محسن شاہنواز رانجا کا جو گھوڑہ ہے محسن شاہنواز رانجا کی طرح پھرتیلا بھی ہے اور تیز بھی ہے اس کو کابو کرنے کے لیے تین چار بندوں نے اس کو کابو کیا ہوئے ادر وائز یہ اس وقت پورے پنڈال کے چکر لگا رہا تھا تو رانجا صاحب اس حلقے میں بظاہر ہمارا جو ابھی تک یہ ساتھ میری پوری ٹیم ہے لوگوں سے ہم نے ریاکشن لی ہے لگتا ہی ہے کہ آپ کا ہولڈ ابھی اچھا ہے بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جی ہم نے عوام کی خدمت کی ہے آپ ندیم صاحب یہاں پر رہے تھے یہاں پر کوئی روڈ نہیں ہوا کرتی تھی دوہزار تیرہ میں جب میں الیکشن میں منتخب ہوا تو یہ کارپٹ روڈز کا یہاں پر چوبیس فوٹ بڑے جو چوڑے روڈ تھے وہ ہم نے بنوائے جس گاؤں میں ہم کھڑے ہیں یہ روڈ اس گاؤں سے شروع ہو رہا ہے تقریبا پچاس کلومیٹر تک جا کے یہ بھلوال سٹی سے لگتا ہے اس سے اس پورے علاقے کی جو معیشت ہے وہ اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے یہاں پہ زمینوں کے ریٹس کمرشل ریٹس دکاندار لوگوں کو روزگار مل گیا کیونکہ جہاں سے سڑک گزرتی ہے وہاں پہ زندگی آ جاتی ہے تو یہ بہت ہوا پھر اس علاقے میں جو سکول ہے لڑکیوں کا اس کو میں نے ہائی سکول کرایا لڑکوں کا سکول جو تھا اس کو اپگریڈ کرا کے ہائی سکول کروایا تو اس علاقے کے لیے ہماری بڑی خدمات ہیں اور انشاءاللہ اب آگے سے میں اس علاقے کے لوگوں سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ پانچ یونین کانسلوں پہ یہ مشتمل ایک تھانہ ایک کانون گوئی ہے تو انشاءاللہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ اگلی دفعہ ان کے اس گاؤں میں انشاءاللہ میں اگر منتخب ہوا تو گیس بھی لے کر آوں گا انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے گیس بھی پروائیڈ کریں گے اور گیس کے ساتھ ساتھ گھوڑے سے اتر جائیں یہ جو گیس کا اعلان ہے نا اس علاقے کے اندر یہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ گھوڑا خوش ہوا ہے اس کے اوپر ایک منٹ ایک منٹ ہمیں اس پنڈال میں آنے کے لیے کیونکہ یہ اہل محلہ نے یہ جو بھی ان کے سپورٹرز ہیں انہوں نے گھوڑوں کا آرینج کر کے رکھا ہوا ہے تو ہم گھوڑوں کے ذریعے ہی اندر آئے ہیں تو تارہ بھی ہو گیا ان کی روایت بھی پوری ہو گئی ہے تو اب اگر اجازت ہو آپ کے ووٹرز کی بھی تو گھوڑوں سے اتر کے ایک دو سوال جو آپ آپ سے کر لیں میں لیتا ہوں اجازت ہے آپ کی یہ جلسہ کا ہے اور بقاعدہ ایک دہی علاقے کی جلسہ کا ہے جتنا آپ کو ایکسائیٹمنٹ اور جوش و خروش نظر آ رہا ہے رکھئے رکھئے یہ کسی جلسہ گاہ کے اندر لائیو پروگرام ہو رہا ہے تو لائیو ہی گھوڑوں سے انٹری ہے میں نے آج تک ابھی کسی جلسہ گاہ کے اندر ویسی جانے سے کریز کرتا ہوں تو گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے آنے کا تو مہائی تجربہ ہے بہرحال یہ ان سب لوگوں کی ایک روایت تھی تو ہم نے اس کو فالو کیا اور جلسہ گاہ کے اندر ان کی مہربانی بھی ہے کہ یہ تیار ہو گئے ہیں کہ اسی طریقے سے ہمیں انٹریوی بھی دیں اگر آپ منتخب ہوتے ہیں تو کیا کیا آپ ان علاقے کی ترقی کیلئے کریں گے دیکھئے ندیم بھائی یہ علاقہ ہمارا جو بھی ہے یہ بڑا بیکورڈ علاقہ ہے اور ہم نے یہاں پر ہم نے یہاں پر کوشش یہی کی ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا ہماری جو اس علاقے کی ڈمانڈ ہے وہ ہے یہاں پر سوئی گیس کی فرامی کیونکہ ساتھ والے گاؤں تک میں پچھلے دور حکومت میں گیس جو تھا وہ لیا ہے تھا گیس کا پائپ یہاں سے چار پانچ کلومیٹر سے بھی شہد کم دو تین دو تین کلومیٹر تک جو ہے وہ دور رہ گیا ہے تو اب ہمارا یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر ہم گیس مہیا کریں ساتھ پر ہمارا یہ پلان ہے کہ یہاں پر ہم سکول تو ہم نے اپگریڈ کرا دیئے لڑکیوں کا بھی سکول ہائی سکول کرا دیئے لڑکوں کا بھی سکول ہائی سکول کرا دیئے پرائمری بھی ہے میڈل بھی ہے ہائی بھی ہے اب یہاں پر جو ہمارا ایم ہے وہ ہے یہاں پر کسی طریقے سے کوشش کر کے یہاں پر ڈگری کالجز لڑکے اور لڑکیوں کا ڈگری کالج یہاں پر نہیں ہے اور لڑکے لڑکیوں کا ڈگری کالج یہ میری کوشش ہوگی اور ساتھ میں ہی یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ہسپتال جہاں پر ہر قسم کی صحت سے متعلقہ جو سہولت ہے وہ مہیا ہو تاکہ ان لوگوں کا جو علاج ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے اور ان کو شہر سرگودہ نہ جانا پڑے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا یہاں پر یہی میری ایک تجویز ہے آپ جب کالج بنائیں تو وہاں بی ایسی کمپیور سائنس ضرور شروع کریں آج کل بچوں کو اب اسلامیات اور پاکستان سٹیڈیز اور سوشیالوجی پڑھا کے بی ایسی کروا دیں نا تو ان کو نوکریہ نہیں ملتی کمپیور سائنس کا سبجیکٹ وہاں پڑھائیں ان بچوں کو تاکہ وہ خود سے اپنا روزگار کمانے کے معلوم ہے اگری ڈگری ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی سے تو آئے ہنڈر پرسنٹ اگری کہ یہاں پہ وہ بچے جو ہیں ٹیکنالوجی اور کمپیور سائنس میں وہ جو کورشز ہے وہ بھی ہم شروع کروائیں اور یہاں پر میں انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم یہاں پر چھوٹے بھائی صاحب ہیں آپ کے بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں آپ اپنا تاریخ تو کروائیں جی آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جی حسن شاہ نواز رانجا پی پی چوہتر پی پی چوہتر سے دیکھیں دیکھیں ہمارے نیچے جو ہمارے پرانے ایم پی اے کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ پچھلے الیکشن میں وہ دسپردار ہوئے ان کے حق میں اور انہوں نے ان کو تجویز کی ہے میں تو آپ کو پتہ ہے اپنی اجارہ داری زیادہ پسند کرتا ہوں اچھا میں کافی نعرے شاعرے سنیا ہیں لیکن وہ ٹیپیکل اس علاقے کی زبانج بھی تو ہونا چاہیے جانا محسن دے نعرے وجنگے ہاں محسن دے نارے بچھل گے محسن دے نارے بچھل گے محسن دے نارے بچھل گے آپ تسی دسو جی تاڑا کی بنے گا انشاءاللہ جی پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں پارٹی دے طرف دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جیٹ کے قائد صاحب متوفہ دے ہوگی جیٹ کے توفہ دے ہوگی محسن رنجا نے چنگا اپنا قبضہ کیتا ہے کچھ سال نہ دو تو اسیوں قبضہ پر کہا رہے ہیں میں اپنی محنت بلبوتے تھے آیا میں اپنی عوام نے دیکینڈ تھے آیا عوامی فیصلہ ہے بلکل جی عوام دا فیصلہ ہے بھائی نو کنونس کرن علی عوام انہ نے کافی محنت کیتی تھی اور ان کی جو محنت ہے اس کے بعد ہی ہمارے لوگوں نے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایم پی اے کا لیکشن جو ہے ایک آپ سے رنجا صاحب میں آپ سے ویسے ہستے ہوئے شکایت کرتا ہوں رات کے وقت اس سڑک سے آتے ہوئے ابھی بھی میں ڈر رہا تھا وہ کوئی رستے میں لائٹے وائٹے لگوائیں کوئی پولیس چوکیاں بنوائیں کوئی سیکیورٹی کا بندوبست کریں ابھی میں نے واپس بھی جانا ہے اگر کوئی سخت سوال کر لیا تو خیریت رہے گی نہیں بلکل یہاں پر ہمارا آپ سے وعدہ ہے یہاں پر دیکھیں جس نے رستے میں روکا میں نے کہنے میں رنجا صاحب کو لائیا پھر چھاڑ دیں گے بلکل بلکل آپ یہ کہہ سکتے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہاں سے محفوظ نہیں کہ سے آپ واپس جائیں گے اور آپ کو ہم نے روڈ بھی ایسا بنا کے دیا ہوئے بلوال تک اسی طرح روڈ جاتا ہے جو سرگودہ اچھی ہے جن روڈ سے گزر کے میں آگیا ہے تھا تو مجھے آپ کی جماعت کی ایمینیا مجھے تھوڑا سا افسوس ہوئے انہیں کچھ کام کرنا چاہیئے تھا سرگودہ کی نہ صفائی کیوئے شہر کے اندر نہ سائیڈوں پر روڈ پر کام کرنا ہے لیکن آپ کی آنے والی روڈ آپ کے ہلکے کی روڈ اچھی ہے جی الحمدللہ ہم نے پانچ چھ سو کلومیٹر کے اوپر مشتمل سڑکوں کا جال دوزار تیرہ سے اٹھارہ کے بیچ میں اپنے ہلکے میں لے ڈاؤن کیا تھا تو اب ہمارے روڈ انفرسٹرکچر جو ہے ہمارا بہت بہتر ہے اور آپ کو بلکل پریشانی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ بلکل محفوظ کریں کیسے آپ جائیں گے یہاں پر آپ کو کسی کسی با کوئی شکوا نہیں ہوگا اگر ہو تو ڈبل جرمانہ ہم دیں گے نہیں رانجا صاحب کا نام ہم ساتھ آپ کا کارڈ لے کے جائیں گے جس نے رستے میں رکا آپ کا کارڈ دکھائیں گے کوئی روڑا نہیں اچھا ایک سوال ہو جائے محسن صاحب نمار رانجا تو پیڑے ایمینے بندے رہے ہیں اور کسے ساڑے ہلکے دی ترقی دے بارے سوچیا نہیں رانجا صاحب نے ترقی کرائی کی نہیں کریں رانجا صاحب نے ترقی کرائی انہ گائس آندہ انہ پکیاں نعرہ مارو وہ تو انہاں نہیں داستا جیڑا ایک آخری منٹ ہے ایک سوال پوچھ لو اوورال آپ کی جماعت پی ایمینے لین اس دفعہ تف کمپیٹیشن ہے آپ کو پتہ ہے اربن ایریاز میں بڑی پرو پی ٹی آئی ویو موجود ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے کیا بنے گا سادہ مجورٹی سادہ اقتید مل گیا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے سٹیز ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا وہاں پر باقی سیاسی جماعتوں کی بھی فالونگ ہے لیکن جو ہماری یہ دھیاتی سیٹے ہیں اور جو رورل ایریہ پنجاب پہ یہاں پہ نواز شریف کا کام بولتا ہے دیکھیں تیرہ سے اٹھارہ میں میں ایمینے بنا تو یہاں کے سکول ہائی سکول ہوئے شباز شریف وزیراعال تھے نواز شریف وزیراعظم تھے تیرہ سے اٹھارہ کے بیچ میں یہ بڑا ڈبل کارپٹ روڈ بنا جہاں سے یقین کرے یہاں پہ جو آپ فرنٹ پہ جو کمرشل چھوٹی چھوٹی دکان ہے وہ پانچ پانچ سات سات لاکھ روپے کی ہوئی ہے لوگوں کی دس دس پندرہ پندرہ بیس پیس لاکھ کی چھوٹی چھوٹی دکان ہے لوگوں کو روزگار مل گیا یہ ساری ترقی سے ٹائم ٹائم پروگرام کا ختم ہو گیا یہاں شاہ کوٹ میں مریم بھی آ رہی ہیں صبح کی سیٹ پہ ہاں جی مریم شاہ پور میں اگر مریم نے ادھر آنا ہے تو یہاں پھر لڑکیوں کی یونیورسٹی بننی چاہیے اگر وہ جیتے تو اس سے پہلے وعدہ لینا ہے اپنے علاقے کے سارے لوگوں کو پٹی پڑھائیں کہ لڑکیوں کی یونیورسٹی بنوائیں یہاں بالکل میں کہہ چکا ہوں جی انشاءاللہ آپ مریم میڈم آئیں تو آپ ان سے کہیں کہ ہمیں یہاں پہ لڑکیوں کی خواتین کی یونیورسٹی چاہیے نائم پنجوتہ صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ اسلامباد کے ایک معروف وکیل جو بڑے بڑے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں وہ یہاں سے انتخابی عمل میں کیوں اترے بہت شکریہ ندیم ملک صاحب گزاری یہ ہے کہ جب ملک کے اندر اس طرح کی لاقانونیت اور غیر آئینی کام چل رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جہاد ہے اور اس جہاد میں ہمیں حصہ لینا چاہیے تاں کہ اپنے لوگ جہ ہیں ان کی آواز بن سکیں اور ان کو پروٹیکٹ کر سکیں لیگلی تو ہم پہلے بھی پورے پاکستان میں لوگوں کو پروٹیکٹ ہم نے کیا ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت ضروری ہے مجبوری بن گئی ہے اور میدان میں اگر آج ہم نہ اترے تو پھر ہم نے کب اترنا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اترنا ضروری تھا اور ہم انشاءاللہ بھربور طریقے سے ہماری ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے وکلا جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر انشاءاللہ آپ بلے ہی بلے نظر آئے گا آپ کو اگر آپ کے لوگ پکڑے نہ گئے تو دیکھیں پکڑنے کی بات اگر رہی نہ تو یہ سمجھتے ہیں شاید سپیشلی جو ہمارے جو لادلے بن کر وہاں سے آئے ہیں جن کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائی گی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اوپر قابو پایا جائے گا لیکن ایسا ممکن نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ایک ہزار دو ہزار دس ہزار بیس ہزار کتنے لوگوں کو قابو کریں گے جب لوگ جائیں گے الیکشن ڈے کی اوپر پولنگ کی طرف تو اس وقت آپ سے کنٹرول کرنا ناممکن ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر صورتحال ہی ہوگی کہ دس فیصے دوسری جماعت آپ نے بڑا مشکل ہلکہ چنے ہیں یہاں سے ڈاکٹر مختار جو بھرہ صاحب ہیں پچھلے الیکشن میں انہوں نے آپ ہی کی پارٹی کے امیدوار تھے ندیم حضل چاند جو ازار پیپلز پارٹی سے دوبارہ کھڑے ان کو بارے مارجن سے شکست دی اس سے پہلے بھی یہاں پیر حسنات جیتے آ رہے تھے تو نون لیک کا بڑا سٹیبلشت ہلکہ ہے دیکھیں فرق نہیں پڑتا اس سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ ہے عمران خان کا اور اس دفعہ جو صورتحال ہے وہ بدل چکی ہے لوگوں کے اندر شعور آ چکا ہے ہمارے علاقے میں بڑے مسائل ہیں ہمارے پاس کوئی اچھا ہسپیٹل نہیں ہے ہمارے علاقے میں بھیرا بھلوال میں اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو کوئی یونیورسٹی بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے اپنی وہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں علاج کے لیے بھی اگر آنا پڑتا ہے تو سرگودہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو کہ تقریبا ہمارے گھر سے ڈیڑھ گھنٹہ سفر لگتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان لوگوں کی آواز بنیں گے جو بنیادی مسائل ہیں وہاں پر پانی کا مسئلہ ہے یا ایڈوکیشن کے حوالے سے ہیلس کے حوالے سے تو وہ ہماری پریورٹی ہوگی اور انشاءاللہ اس حل کے نہیں پورے پاکستان کے اندر جیسے عمران خان کا ویئن ہے اور انشاءاللہ اس ویئن کی تکمیل کرتے ہی ہر جگہ پر یہی صورتحال آپ کو نظر آئے گی میں پانچ سات سال بعد جتنی دفعہ بھی ان علاقوں میں آتا ہوں تو مجھے یہ علاقہ بھی ایک تبدیلی نظر آئی ہے مجھے وہ ڈاکٹر مختار ایک سڑک بنواہ رہے ہیں اور وہ مجھے اچھا کام لگا ہے گو کہ میں اس بریج پہ سالم بریج پہ پھنس گیا تھا نیچے وہ موہشی منڈی لگی ہوئی ہے میرا پورا ایک گھنٹہ وہاں سے گزرتے لگا لیکن وہ پوری روڈ بنواہ رہے ہیں لیکن باقی پانچ سات سال کے بعد جتنا چکر لگتا ہے شہر مجھے پہلے سے نیچے گیا ہوا نظر آتا ہے یہ صرف سرگودہ کی کہانی نہیں ہے باقی شہروں میں بھی ایکسپشن نظر آتی ہے کہ لگے کہ شہر کی اپ لفٹ ہوئی ہے بہتر ہو گیا سکول بھی نیچے گیا ہوتا ہے روڈ بھی نیچے گیا ہوتا ہے ابھی جس علاقے سے میں گزر کے آئے ہوں وہ نونلی کے ایک دوسرے امینے جن کا نام لیا ابھی تک وہ اس میں شامل نہیں ہے تو دونوں طرف روڈ کے کچھرے کے ڈھیرے ہیں ٹوٹی سڑکیں مجھے بڑا دکھ ہوئے ذاتی پا دیکھیں سڑکوں کا مسئلہ بلکل وہ بھی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سڑکیں بھی ضروری ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو آپ نے پروجیکٹ دیکھی ہیں یہ عمران خان صاحب کے دور میں سارے سٹارٹ ہوئے تھے اور اگر ہماری سڑک جہاں پر میری رہائش ہے وہاں دیکھا جائے تو پانچ سال روڈ ٹوٹا پھوٹا رہا اور کسی نے اس کی آواز نہیں بنا اور عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہی وہ کمپلیٹ ہوئے دوسری بات یہ رہ گئی کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کے اندر جو تعلیم ایڈیوکیشن اور وہ جو معاملہ ہے نا جی وہ زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھیں ہمارے بچوں کو جو ہے موقع کی اوپر ہماری جو نسلیں ہیں وہ اپنے علاج کے لیے کم سے کم ایسا آسپٹل تو ہونا چاہیے جو ہمارے علاقوں میں ہر ظلے میں ہر تحصیل میں یہ ہونا چاہیے اس ہر لیول پر ہونا چاہیے آٹھ دوزار آٹھ دوزار تیرہ اور دوزار اٹھارہ تینوں لیکشن میں یہاں سے نون لیگ نے اپنا سکہ جمعایا ہوئے دیکھیں نون لیگ نے سکہ پورے پاکستان میں جیسے جمعایا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو لندن ڈیل ہوتی ہے ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے تحت ہی وہ سکہ جمعاتے ہیں اور وہ سکہ دیر پا رہتا نہیں ہے جب سکہ جو ہے وہ دیر پا رہتا نہیں ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا وہ نکالا اس لیے جاتا ہے کہ اگر آپ عوام کی طاقت سے آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا یہاں پر اگر آپ ڈیل والا سلسلہ ختم کریں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ پرفارمس بھی ہوگی اور آپ کی جو ہے مستقل جو ہے آپ حلقے کے اندر رہیں گے آپ پانچ سال اپنا پورا ڈیل کریں دیکھیں سروے ہوا ہے سروے کیا دکھاتا ہے چار دن سے سروے چل رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر اور سروے کے اندر نوے فیصد پی ٹی آئی جہاں پر میرا نام لکھا ہے اور اس کو کر رہے ہیں لوگ میں تو جدر جاتا ہوں لوگ جو ہیں وہ آگے جوگ در جوگ جمع ہو جاتے ہیں لوگ تصویریں لے رہے ہوتے ہیں صرف کیوں کیونکہ میں عمران خان کے ساتھ اٹیچ ہوں ان کے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ دیا ان کے ساتھ کھڑے رہے مشکل وقت میں دیکھیں تگڑے تگڑا حریف ہے آپ کا میں یہ بتا دوں میں سارا دن لگا ہے دیکھیں تگڑا حریف ہو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا وہ صرف تگڑے صرف ادھر منیج کرنے کی حد تک ہیں لیکن اس دفعہ وہ بھی ان کا فارمولہ کامیاب نہیں ہوگا اس دفعہ جو ووٹر ہے وہ خان کے ساتھ کھڑا ہے دھیاتوں میں آپ چلے جائیں چھوٹے چھوٹے آپ گلیوں میں چلے جائیں آپ کو ہر طرف عمران خان کی آواز نظر آئے گی نائی مجھو تھا نائی مجھو تھا نائی ٹی فائی نائی ٹی فائی نائی ٹی فائی سے آپ بھی پاس آئے نا جی نائی ٹی فائی سے آپ پہلے مجھے اپنا تھوڑا تعرف کروا دیں میں نظیم اکرم چیما جی ایڈوکیٹ ہوں نائی ٹی فائی سے آپ لے گئے نائی ٹی فائی سے آپ کے مددے مقابل نون لگ سے کون ہے نون لگ سے ڈاکٹر ظلفکار بٹی کا نام لیا جا رہا ہے اکرانہ منور گوس کا نام لیا جا رہا ہے لیکن ابھی فائنل نہیں ہو آپ بھی پہلی دفعہ انتخابی مداد پہ جائیں نیشنل اسمبلی کے لیے پہلی دفعہ اسے پہلے سبائی لڑی تھی نہیں میں میرے والے سب چیئرمنٹ زلہ کانسل رہے مارکٹ کی میٹی کے چیئرمن رہے میں خود اسیسٹن ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہا ہوں انٹی ٹی 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 کورٹ سرگوڈا رہا ہوں آپ کو اٹھایا بیا کسی نے نہیں ابھی دکھ نہیں اٹھا بھی لے تو خیرا جی ہم تو پتہ نہیں چلا ابھی انکونی کو اٹھا لیتا ہے نہیں اس ویڈن کے ساتھ جو خان صاحب نے دیا اور انشاءاللہ اس کے ساتھ چلے گے یہ بانی ہے جی پی ٹی آئی سے ہمارے بندے اٹھائے جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں باقی بھی مسائل آگے چلیں گے ابھی ہمارا ابھی کنفرم نہیں ہونا کہ ہمارے لیے کہ ہمارے ٹیکڑا بھی ملتی ہے کہ نشانات ہوں گے اصل ایشو تو اس کے پاس سٹارڈ ہوگا نہیں پنجوتا صاحب کے تو کاغذ جمع ہوگا یہ تو ویل نون پرسنالٹی ہے ان کا تو اور ایشو ہے ادھر ان کے بھی ڈاک صاحب کے بھی جمع ہوگیا جی جمع ہوگیا جی جمع ہوگیا یہ سیمیٹی وان سے آسف سائی صاحب ہے میرے انیچے ہیں انہوں نے اپلیکشن ہے آپ نیچے سواہی کلار رہے ہیں آپ کو بھی بگڑا کسی نے اس کا مطلب پکڑے جانے آپ شہر زیادہ مجھے ہیں ادوکیٹ بین جی اور رانا عامد صاحب ہی آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کو امیدواروں کی پاٹی پکڑے جانے والی ہے جو کسی کو شمالی علاقہ جانت کی زیادت رائی ہے ادوکیٹ ہونے کی وجہ سے قریب نہیں آرہے اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ رفنی پر سرگوڈہ کے جو قومی کی اور سبائی کی حلقے آپ ایک فورکاس ہی لے دیں آپ کی کیا توقعی ایٹع فرڈ ведь دوہزار چوبیس کا جب انتخابی ریزلٹ آئے گا تو اس میں آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کلین سویپ کرے گی کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ 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 کوئی نئی پنجوتا ہے کیلئی نعرے بڑے ٹھنڈے ہیں ایم پنجوتا ایم پنجوتا ایم پنجوتا تینکیو جی بہت نوازش جی ڈاکٹر مقتار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے آپ گزشتہ انتخابات میں بھی یہاں سے بھاری اکسریت سے جیتے ہیں اس سے پہلے بھی الیکشنز لڑتے رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ یہ علاقہ نون لیگ کی سٹرانگ ہولڈ ہے اس دفعہ ڈائنمیکس میں ایک چینج ہے کہ تحریک انصاف کا امیدوار لہدہ سے نون لیگ کی طرف سے آپ کانٹیس کر رہے ہوں گے بھی بس پارٹی سے چند سابہ کچھ تبدیلی آئے گی اس سے نہیں میرا نہیں خیال یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جسنا پہلے سٹرانگ ہولڈ تھا الحمدللہ آج بھی اسی طریقے سے سٹرانگ ہولڈ ہے یہ شہر میں آپ کھڑے ہیں یہ تقریباً آپ سمجھے کہ اس کی دو تہائی اکسریت جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور آج سے نہیں بہت پہلے سے پچھلے الیکشن میں مجھے تقریباً بیس پچیس دن پہلے پارٹی نے ٹکٹ دیا اور بیس پچیس دن کے اندر میں ساتھ والے ہلکے سے ایم پی اے بنتا رہا اس ہلکے میں میرا کوئی اتنا خاص تعرف بھی نہیں تھا لیکن صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ اور نواز جس سے محبت کی وجہ سے یہاں سے کامیاب ہوئے اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی کا کرم رہا اور اللہ ان لوگوں نے میربانی کی تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیگے آپ کتنی دفعہ یہاں سے ایم پی اے کا جیتے ہیں میں ساتھ والے ہلکے سے تین دفعہ ایم پی اے رہا جی اور ابھی جو ہے لاس ٹائم پہ میرا چھوٹا بھائی وہاں سے ایم پی اے اور میں یہاں سے پہلے پیر حسنات ہیں میں نے جیتے رہے ہیں پیر حسنات صاحب بالکل اور اب آپ جیتے رہے ہیں تو ایک کنٹینویشن نظر آتی ہے کہ آپ کی پارٹی کا ہولڈ موجود ہے الحمدللہ جی نظر آتا ہے نواز شریف سے محبت ایک سال میں ایک چینج ہے لوگ تو اسے کہتے ہیں کہ بہت پولڈازیشن ہے لیکن وہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں تھا امران خان کا اس نے کافی جگہوں پر خاص طور پر اربن ایڈیاز میں ایک ڈینڈ ڈالا یوٹ کے اندر کئی اس علاقے میں وہ تبدیلی ہیں میرا خیال ہے ہمارے علاقے کے لوگ بہت شہور والے ہیں انہوں نے چار سال امران خان کی ناکامی ہیں اور نائلی ہیں ان کا دیکھا ہے انہوں نے اس چیز کو وہ جانتے ہیں اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں یہاں پہ بسنے والے جو کہ ایک اندے کی طرح تقلید شروع کر دیں بڑے سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں اور ان کو پتا ہے کہ نواز شریف نے اس علاقے کے لیے اور اس ملک کے لیے جو خدمات دی ہیں میرا خیال اصل لوگوں کے سامنے ہیں اور میں بظاہر باقی میرے اللہ کو پتا ہے کل کو کیا ریزلٹ ہونا ہے بظاہر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ایشو ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہاں سے باقی رہے اپنا پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جو مقابلہ ہوگا وہ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جس کو بھی ٹکٹ ملے گا اس کے ساتھ ہوگا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ نہیں ہے پہلے بلکل کوئی ووٹ بینک نہیں تھا آج اس کا ووٹ بینک بنا بھی ہے ہے بھی اور مقابلہ بھی ہوگا لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے در پر امید ہے کہ اللہ کامیابی دے گا مریم نواغ دی اس علاقے سے آ رہی ہیں بلکل ہمارے ساتھ والا علکہ بھیرا کے ساتھ والا ہے شاہ پور سے علاقے سے شاہ پور سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے جوید شاہ صاحب پہلے رہے امینے اور ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون سے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کامیابی پاکستان مسلم لیگ نون اور مریم نواغ صاحبہ کی ہوگی نون لیگ عام طور پر روایتی طور پر لہور ان کا گھڑ ہے نواغ صاحب بھی سرگودہ سے کسی اس معنی سے اسی حلقے سے اسی حلقے سے اسی حلقے سے ہوں نے قومی کا لیکن انہوں نے بھی لڑا ہوئے کوٹ مومن سے بھی لڑا ہوئے کوٹ مومن سے بھی ایک دفعہ امینے رہے نائنٹی تھری میں آئی تنک اور یہاں سے وہ رہے اپنا ڈو تھاؤزنڈ اے تھرٹین میں جب پرائم نیسٹر بنے تھے یہاں سے بنے تھے تو اب مریم کے لیے یہ ایک نیا تجربہ ہوگا پہلی دفعہ انتخابی میدان میں اترنا ہے تو لاہور سے ساسا سرگودہ سے بھی نوازشی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جی انشاءاللہ اللہ کے دار پر آپ کی خیال میں نواز کا ووٹ ہے اس لیے مریم جید جائے گی مقابلہ اس دفعہ تگرہ نظراتا ہے ہم جہاں یہ پھلن روان والے علاقے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کنٹرول زیادہ ہے ہم نے مختلف لوگوں سے مستم لیگ نون کا بہت ہولتا ہے مختلف لوگوں سے یہاں ہم نے کچھ رد ہے ولی یہاں آپ کا لگتا ہے کسی رسول موجود ہیں پاکستان مستم لیگ نون سے محبت نوازشیف سے محبت ہے ابھی شہر کے اندر جائیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں یہاں مجھے بظاہر تاثر یہ ملا ہے کہ آپ لوگوں کا کنٹرول زیادہ یہ اللہ کے دار پر بڑی امید ہے یہ نون لیگ اس دفعہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ صادق شریعت لے دیں انشاءاللہ میرا خیال ہے دیکھیں ون فورٹی ون سیٹس ہیں پنجاب کی اور باقی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑا ڈنٹ پڑے گا ان پنجاب کے اندر کوئی ایسا ڈنٹ نظر آتا ہے اربن شاید ایریاز میں جو آپ کا رورل سائٹ ہے اس سائٹ پہ میں سمجھتا ہوں بہتر کینڈیٹس بھی نون لی کے پاس ہیں اور حالات بھی بڑے سازگار ہیں میں آپ کے قسموں میں دہاتوں میں وہاں تھوڑا ذات پرادری کا رشتہ داری کا بوٹ آ جاتا ہے اربن ایریاز میں ایک ٹرینٹ چل رہا ہے اور وہاں مجھے لگتا ہے چینج آئے گی ابھی کیمٹین چلے گی میں آپ سے تھوڑا ڈیفر کروں گا لیکن بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی ہائپ اور گراؤنڈ ریالیٹیز میں بہت فرق ہے میں نے جب اپنے گراؤنڈ پر الیکشن لڑنا شروع کیا تو اس سے پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے ہمارا سب سے بڑا جو اربن چنگ ہے اس کانسٹوینسی کا وہ بلوال شہر ہے اربن ایریاز میں ایک چینج نظر آتی ہے خاص طور پر لاہور کسی زمانے میں بھٹو کا ہول تھا ابھی پھر نواز شریف کا بہت عرصہ ہولڈا لیکن جو لاسٹ بائی لیکشن بھی تھے تو اس کے ریزلٹ سے بڑا کلیرلی نظر آیا کہ اب وہ ہولڈ ٹوٹ رہا ہے سوشل میڈیا یوٹ پڑے لکھے نوجوان وہ کچھ اور طریقے سے سوچتے ہیں کیا اس کا ایک اثر آ سکتا ہے لیکن جب وہ بائی لیکشن ہوئے تو اس ٹائم کوئی حالات ڈیفرنٹ تھے اور اس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کو سولانس مہا کی جو حکومت رہی ہے اس کی وجہ سے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اگینس کہیں اس ٹائم پہ اور وہ آج بھی موجود ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ختم ہوگی ہے لیکن جب میں خود گراؤنڈ پہ نکلا ہوں اور مجھے کوئی پندنہ بیس دن ہو گئے ہیں اپنی کیمپین شروع کیے ہوئے کوئی بہت بڑا ڈینٹ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اپنا لوگوں کی وابسگی تھی وہ قائم ہے نرازگی ضرور ہوئی تھی لیکن نواز شریف کی واپسی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑے ہیں اور اس سے امید کے ساتھ جڑے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو پاکستان کو دوبارہ سے مشکلات سے نکالے گا آٹھ ہرری دوزار چوبیس کو کلوشن گومنٹ دیکھتے ہیں پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے پنجاب کے اندر اگر ہنڈر کے قریب سیٹس جو ہماری امید بھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور انشاءاللہ مجھے ہے کہ ہم لوگ لے لیں گے پاکستان مسلم لیگ نون سیکیور کرنی چاہیے اٹلیس ہنڈر سیٹس اگر وہ کر گی تو میرا خیال ہے پھر ہم لوگ سمپل مجارٹی سے گورنمنٹ بنا دیں چند سا بہت شکریہ آپ کے سپورٹرز بھی ہیں اور آپ اپنی الیکشن کمپین میں بھی مصروف ہے اس دفعہ بڑا تگڑا حلق ہے ایک طرف تو نون لیگ کا امیدوار ہے لیکن پچھلی دفعہ تو آپ خود تحریک انصاف کے امیدوار تھے اس دفعہ آپ کے مدے مقابل میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہے کیا دیکھتے ہیں مقابلہ کیسے ہونے جا رہے ہیں دیکھیں جی اللہ کے فضل کرم سے الیکشن جو ہوتا ہے وہ الیکشن ہی ہوتا ہے اور ہم تو الیکشن کی جو سپریمیسی آف کانسٹیوشن اور اس علاقے کی نمہینگی اور ایک نیشنل نیول پہ اس ملک کے لیے کانٹریبیشن کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں اور اللہ کے فضل کرم سے اس حلقہ میں آپ جدر بھی جائیں گے جو بھی آپ کام دیکھیں گے وہ پیپلز پارٹی کے دور کا ہے خواہ کوئی اسٹیڈیم دیکھیں گے خواہ کوئی گریڈر سیشن دیکھیں گے خواہ دیاتوں میں گیس دیکھیں گے خواہ لوگوں کو نوکریاں دیکھیں گے آپ بیند زیر کارڈ دیکھیں گے چوبیس ہزار بندے کا اس حلقے میں لوگوں کو کارڈ مل رہا ہے اور دوسرا اس حلقے میں میں دو دار آٹھ میں میں نے پیلز اف الیکشن لڑا تھا یہاں پہ سب سے بڑی سیاست تھی چند خاندانوں کے درمیان پھسی ہوئی سرمایہ دار اور جگیوردار مینڈ سیٹ کے لوگ تھے ہم نے سیاست نکال کے عام لوگوں کی دیلیز پہ پھینک دیئے اب عام لوگوں سے ووٹ مانگنے پڑیں گے عام لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جو بڑے بڑے دولت مند بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ نہیں جاتے تھے لوگوں کے پاس گاؤں کا ایک بندے سے ووٹ مانگا جاتا تھا وہ سارے گاؤں کے ووٹ لے جاتا تھا اچھا آپ کی سیاست کی ایک خوبصورتی ہے آپ خالص پلوٹیکل ورکر ہیں جن لوگوں کی تعریف کہتا ہوں کہ وہ صحیح پلوٹیکل ورکر ہیں آپ ان میں سے ایک ہے تو لوگوں کے ساتھ جپری ڈال کے چار پائیوے بیٹھ کے گھروں میں جا کے تو آپ اس طریقے کی سیاست کرتے ہیں تگڑا کینڈیڈیٹ آپ کے مقابلے میں کون ہوگا بھرت یا نئی پنجوہ تھا نہیں نون لیگ کے ساتھ میرے خیال ہے ہمارا مقابلہ بھرت سے مقابلہ بھرت سے مقابلہ جیتا ہوا ہے اور اس علاقے سے وہ پانچ چھے الیکشن جیت چکے ہیں اس علاقے میں نون لیگ ہمیشہ جیتی رہی ہے پیو پارٹی نے اس کو رہا ہے پہلے پیر اصنات تھے پیر اصنات بھی تھے برد صاحب امپی رہے ہیں تو تین دفعہ کاف لیگ میں تھے پہلے پھر کاف تھے نون میں آئے پھر تو تصویر ناظر میں ان کا ایک اچھا خاص اثر ہے لیکن اس علاقے کی بربادیوں میں بھی ان کا اثر ہے آپ اس علاقے کے اندر ندیم حضل چند کا اپنا اثر اور سوک کافی ہے پارٹی ووٹ سے زیادہ تو کون سی چیز آپ کو ہل کرے گی ندیم حضل چند کی اپنا جو ذاتی کافشے ہیں وہ مددگار ہوں گی یا پارٹی ووٹ بھی ہے نہیں پارٹی ووٹ بھی ہے جی پارٹی ووٹ بھی ہے یقینا میرے خاندان کا ووٹ بھی ہے لوگوں کی دوستیاں بھی ہیں ہمارے ساتھ ہماری برادریوں کے ووٹ بھی ہیں زیمیدارہ فیملی کا میں اکیلا کینی ریٹ ہوں اور دیاتی علاقہ ہے اور عام آدمی کا ووٹ ہے یہاں کسریت نیچے اگر مریم سے مقابلہ ہو گیا چند سا پھر کیا بنے گا میری خواہش ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ووز پارٹی مل کے مریم کا مقابلہ کریں اور مریم چالیس ہزار ووٹ سے آ رہے گی چالیس ہزار ووٹ سے وہ شاہ پور کا علاقہ ہے اور کیونکہ انہوں نے میں جو افتخار گوندل تھا پی ٹی آئی کا جو بندہ تھا اس کی ایک دن پہلے پریس کانفرنس آئی جو اس کی بازو مروڈ پریس کانفرنس تھی اسی دن دوسرے دن میں نے اپلیکیشن دے دی کہ مجھے پتا ہے کہ میرا علکہ وہ جوریاں تھانا اس سے میرے علاوہ جتنے بھی مضبوط کینڈیٹ سے سب نے بیٹھ جانا تھا تو چانم باب مقابلہ مریم کیا مزہ ہوگا جی لگتا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں مریم جیتے گی یا ندیمہ سلچان حق اور ساتھ جیتے گا آپ نے اس علاقے میں گلیاں محلوں میں ساروں میں کیمپین بھی کی ہے کام بھی کی ہیں فیملیز کو آپ جانتے ہیں وہ آپ کے خاندان کو جانتے ہیں پچھلے انتخابات میں آپ کو کامیابی نہیں مل سکی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی پسند آپ سندگا بڑا دخل تھا اس دفعہ کیا ہوگا دیکھیں جی اگر تو الیکشن ہوگا تو ہم جیتیں گے اگر اس الیکشن ہوگی تو پھر یہ آپ اسلامباد رہتے ہیں آپ کو پتہ اگر آپ انتخاب جیتے ہیں تو اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کیا کریں گے میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جی میں تو عدل کی بنیاد رکھوں گا میرے علاقے میں لوگوں میں تھانے کے چہری میں ظلم بہت ہوتا ہے زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں چوریاں ہوتی ہیں ڈکیٹیاں ہوتی ہیں تکڑے لوگوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے میں تو رول آف لاغ کے لیے سمجھتا ہوں باقی آپ نے زندگی اور غریب کے علاج کے لیے علاج کی وجہ سے یہاں لوگ مر رہے ہیں کوئی اچھا ہسپیٹل نہیں ہے کوئی اچھا اتنی دیر پنجاب حکومت رہی ہے نون لیگ کے حکومت رہی ہے آپ ہسپیٹلز کی حالت دیکھ پھل روان چلے جائیں بلوال چلے جائیں بیرا چلے جائیں میانی چلے جائیں آپ کو ہر دسمہ بندہ اپیٹیٹس کا مریض نظر آئے گا اس علاقے میں گندہ پانی پی رہے ہیں لوگ یہ مار روڈ یا وہ لاکہ نہیں ہے پوشیریہ والا آپ کسی گاؤں کا پانی پی کے دکھائیں آپ پانی نہیں پی سکتے آپ یہاں کی چھوٹے چھوٹے ذمہ دار ہیں پانچ اکڑ دس اکڑ والا آج وہ اپنی زمینیں بیچ کے اپنے بچوں کی شادییں کر رہے ہیں اپنے بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں اور یہ حالت ہے اس علاقے حالت کے موٹر بھی گزرتی ہے دو انٹر چینج ہے کیونکہ انڈسٹری نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ کوئی ایسی سپیشل وہ سیال کورٹ کی طرح یا بڑے شہروں کی طرح یہ ذمہ داروں کا بیسکلی کاشکاری کاشکاری بھی یہاں پہ یہاں میاں سہبان کی شاہ اور شگر میں لگی ہوئی ہے آج انہوں نے نہ گوڑ بنانے کا کسی کو لسانس دینے گوڑ بنانے کی اجازت ہے ٹنڈوں کی اوپر پرچے ہیں کہ دوسری شگر مل والے گنہ نہ لیں مناپلی ہے یہاں ہر چیز پر چند سب اس دفعہ اسلامباد میں حکومت کوئی صادقصریت لے کے بنے گی یا دوبارہ کوالیشن بنے گی نو پارٹیوں سے دیکھیں جی مجھے تو جو لگ رہا ہے کہ کوالیشن گورمٹ بنے گی کمزور حکومت پی ڈی ایم کی طرح دیکھیں سر کمزور حکومت سے یہ ملک نہیں چلتا سیاستدانوں کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا بڑے گا ندیم بھائی کی ملک چلانا کس میں آپ کو ہماری طرف سے بڑی نوائیں ہیں مریم کا مقابلہ کریں تگڑا مقابلہ کریں جیت آر تو کسی ایک کی ہونی ہے بڑا مزے کا میچ ہوگا پورے پاکستان کی نظریں ہوں گی ہم انشاءاللہ تعالی ہم جیت آر سے پریشان نہیں ہوتے ہم جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں سیاست جیت آر کا حصہ ہے لیکن اصل مسئلہ یہ کہ آپ نے کانٹریبیوٹ کرنا ہے اس علاقے کی نمہینگی کرنی ہے اور وہ میڈیا ہو یا پارلیمنٹ ہو انشاءاللہ تعالی میرے علاوہ کوئی نمہینگی نہیں کر سکتا بیسٹ آف لک چند صاحب خوش رہی ہے زندہ آباد